اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم صدق اللہ اللہ علیہ وسلم و صدق رسولہ النبی کریم تمامی احباب بحبتر زوک نال دروشی پرو السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ و علیہ وسلم و اصحابکا سیدی یا رحمتا للعالمین و علیہ وسلم و اصحابکا سیدی یا خاتم النبیین سامین محترم بہت بہت مبارک بات مستحق بالخصوص این پورے علاقے والے اور بالخصوص بالخصوص صلیبائی محمد طارق یا دمراسہ جنہیں اپنے ویڑے ویڈ سرکاردہ سلانہ جشن مناتے اپنی محبت تثبوت بیش کی تے دور دراز تک محنت اور کاوش کر کے اعلانات کی تے دوست کا گداوت لیتی اور جو الحمدللہ مبارک بات یہ ہے کہ حضرت صاحب قبلہ مخدوم ملت مخدوم اہل سنت حضرت علامہ خطیب اہل سنت خطیب پاکستان مخدوم جعفر حسین قریشی زیدہ مجدہو جرہ ٹائم آپ نے وعدہ فرمائے بے اینی ہی اپنے افعائیات کریں دیویاں سٹیج دیوتے جلوگر ہیں میں خراج تحسین پیش کرنا آپ دیس کابش کوں کامیاب خطابت کوں اللہ پاک دن دگنی راک چگنی ترقی عطا فرماوے اور ایسے سارے ہیرے ہیں جڑے سارے مدارس دی اور سارے عقائد اور نظریات دی آواز کو سادہ لو لفظت اندر تسا دوستہ تک پہنچیں دیں اللہ تعالیٰ انہ دیسوز آواز گدازت مزید برکات عطا فرماوے دھیر ساری مبارک بات مستحق جملہ علمائی کرام بیٹھیں میں سب دا مشکور ہوں میں محفل کو اپنے میز بانی اور ایک خادم دی حیثیت نال حاضری جنہا ہونا خطابت دے اعتبار نال نہیں لیکن چونکہ حکم فرمایا گیا کہ پانچ منٹ میرے باقی انتے پانچ منٹ دے اندر میں ایک ایسی عقیدے دی گال جناب دی خدمت پیش کرےنا انشاءاللہ اپا الحمدللہ سارے سچے پکے کھرے سننی ہیں ہاشا بچ یہ درہ جملے تھوڑے جہیں یاد کر جنسو پکا جنسو اپا الحمدللہ سارا مسلک سچا پکا کھر رہا بلکل اہل سنت و جماعت الحمدللہ سارا سننی ہیں دغر مغر نہیں رلوڑ ملوڑ نہیں توجہے کے گوئے نا سرائے کی سمجھے میں سارے تھے ہچاتے ذرا میں کوئی ایک دفعہ دادلے ہو پتہ لگے شاہ باش اللہ سب کو سلامت رکھے الحمدللہ سارا دغر مغر دیں اجگر تتیاں تھڑیاں حواماں کچھ خارجی یادیاں کچھ رافضی یادیاں اور علماء کرام اور پیران اعزام میں کچھ دھڑے بازیاں تھے مختلف قسم دے طریقہ کار پہ چل دیں علماء کرام گان دیں الحمدللہ اے سٹیج اہل سنت تا سٹیج ہے اور این سٹیج دے ہوتے الحمدللہ خطیب اہل سنت جی کو پداوت لیتی ہے الحمدللہ سچا پکا کھرہ پکا پیٹا سننی اور الحمدللہ دوستانِ گرامین اہل سنت دی آواز کیا ہے آج اہل سنت دی آواز ہے کہ گلی گلی نگر نگر وچ ہر انسان دے ہر مسلمان دے دیری دیری آواز نکلے اور یہ آواز نکلے تاجدارِ ختمِ نبوت ساری علامتِ الحمدللہ ختمِ نبوتِ متعلق بہت کچھ واز اور نصیحت کرنے بعد لوگوں کو سمجھایا میں دا لوگ پوچھتے ہیں جو ختمِ نبوت کیا ہوں دے ختمِ نبوت کیا ہوں دے آج الحمدللہ بچے بچے دی زبان دے ہوتے تاجدارِ ختمِ نبوت ایک ریڈٹ کے کو پہنچ دے علماء نے بڑا مہنتہ کی تین ہر دور وچ مہنت کی تھی گئی ہے ہر دور وچ قربانی بھی بیتی گئی ہے ہر دور وچ قلم دے نال تحریر بھی کی تا گئی ہے ہر دور دے اندر ممبر دے اندر خطابت بھی کی تھی گئی ہے ہر دور جو مہنت کی تھی اندھی مہنت کو اصلاح سلامِ عقیقا پیش کرنے ہیں لیکن جنجر رانگویچ جنابِ محترم خالب رسوی کر گئے جنجر آسان طریقے نال ختمِ نبوت مسئلہ سمجھا گئے آن پاڑ چپڑا سی طلا کے سدرہ تک توجہ ہے یا کوئی ہے اللہ پاک ساڑے اون شیر بھی کبرتے اتے کروڑ ہا رہن تندہ نزول فرماوے وقت لمبا چھوڑا نہیں میں صرف آل سنت دیوالنگال اتنی زدگال ضرور کرنا چاہنا سرکار کے چتنی ازواج متحرات ہیں وہ ساڑے واسطے ماں واندر در جا رکھیں دین سبان اللہ اچی آکو سبان اللہ اچی ساڑے واسطے ماں واندر در جا رکھیں دین جناب سیدہ تیبا حضرت آئیشہ ستی کا اے او بی بی اے جنی محبوب محبوبہ خدا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبوبہ تمام ازواج متحرات بچوں سب تو پہلی بی بی حضرت خدیجت کو بنا لیکن سب تو پیاری بی بی جناب حضرت آئیشہ ستی کا رضی اللہ تعالی عنہ اور یاد رکھو ایک وقت مدینہ تیبا دائے بھی ہاں اس مدینہ تیبا دے بہول جی تھا سجر ہن اتھا مذہب منافق اندر خوشے ہوئے ہن انہوں نے اپنے سانچانل جناب سیدہ آئیشہ ستی کا لکھتے تحمد بازی کی تھی افتراہ بازی کی تھی جون نے پرندے برائے جون نے پہتان برائے پورے مدینہ تیبا دے گوھران کھا کر لیتا حضرت آئیشہ ستی کا اپنی تیب پریشان جناب نبی پاک علیہ السلام اپنی تیب پریشان اور سجدہ آئیشہ ستی کا چالی لی تک ہجرے تندر بہ کے رون دی رہ گئی اور رو رو کے رب دی باگج پر یاد کرنی رہ گئی کوئی گیرہ مشورہ لے ہوئے کوئی گیرہ مشورہ لے ہوئے میں آخر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا فرمایا آئیشہ اگر تکر تو غلطی ہوگی رب دی باگج پوہ کر میں محمد زامن مردہ اللہ تیرے گناہ مات کرنے سے اکھائی چوہجوہ دی برساہ آئی رو کے بھی بھی آج کے ہوتے آج فرمایا میں اتنے آسان طریقے نال اے جو ملے فینا پیش کرے ساں میں تو اون طریقے کارتے عمل کرے ساں جی میں حضرت یاکوب نے عمل فرمایا پوچھنا کی تو انہیں یاکوب نے کیا بل کی تا فرمایا فصابرن جمیل واللہ والمستانگو علامہ پاسے خون جگہ جگہ عیشت سدیقہ تے نام تے جل سے کھینے رہے لوگوں پر آکر میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت سنگیدنا فاروق عاظم کو پوچھنا کیتا اے فاروق عاظم دساہا عیشت سدیقہ تے متعلق تیرا کیا کیا لے حضرت عمر فاروق نے جو جواب لیتا دل دی تفتی تے لکھو آپ نے فرمایا سنہا اصلا غور خوز نال تو اکنڈٹھے شام شویر تک اُڈٹھے شہر دیہا تک اُڈٹھے آج تک تو آج جسم تے مکھی نہیں بیٹھی آج تک تو آج جسم تے مکھی نہیں بیٹھی جینا راب گندی مکھی کو تو آج جسم تے پہتی اجازت نہیں دے اوہ راب ایجی عورت کو تو آج آتا دچ کی میں عطا کر سکتا حضرت عمر فاروق تہمی ساتھ چاہ کے دیر خوش کی تے حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو لکھ اچھا عثمان غنی تیری رائے کیا ہے آپ نے افتسار دینا العرض کی تھی سونا میری رائے ہے میں نے غور و خوز نال تو کُڈٹھے تو آج اگا پچھا شام سویر اپاہ ہر طرح نال سونا تو آسو پاسو چکر لے دے رہ گئے ہیں پروائے باہ کے کھوڑے رہ گئے ہیں آپ دوپہ جنی کچھ و سفر فرماؤا آپ دا سایہ اللہ زمین تے نیا ملیتا آپ دا سایہ اللہ زمین تے نیا ملیتا جنہ رب اکتوانہ سایہ زمین تے نیا ملیتا وہ این جی اور اکتوانہ اب دور نکاہ بچ کی نیا ملیتا حضرت علی نا بہت وڈائے ٹائم بڑا تھوڑا ہے حضرت علی نعرہ حیدری حضرت علی کو لکھوچھا غفت کو ختم حضرت علی المرتضاء کو لکھوچھا اے علی دسہا لیدی رائے حضرت عائشہ صدیقہ تے مطالب کیا ہے اللہ علیہ پر آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری رائے عائشہ تو صدیقہ تے مطالب اگر پوچھنا چاہتو تا میری رائے ایسے سنا اصطور پیچھو نماز ایک تدائچ نماز کھڑے پڑھتے ہیں دورانِ نماز آپ اونوے لے نالینِ مبارک پاہتے نماز ادا فرمین دے ہیں اونوے لے مسئلہ کوئن آیا حکم کوئن آیا اونوے لے حکم نازل تھے حضور بھی نالین پاک پاہی کھڑیں صحابہ پاک نالین پاک پہی کھڑیں نماز پر دیکھیں دورانِ نماز میرے نبی نے نالین پاک اتار نہیں تھی جللے حضور نے نالین اتاری صحابہ پر چھوڑے دے کریں انہاں بھی اتار نہیں انہاں بھی نالین پاک اتار نہیں تھی جللے نالین پاک اتار نہیں تھی حضرت علیہ المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کو لوگو کچھ دن سونا تُسا نالین شریف کو اتاری اسہیں اتاری سرکار کو چھوڑا تُسا کیوں اتاری اسہ تُحا کو لٹھو سے توانی اتبائی اسہیں لہا رہتی میٹھے مدنی کریم نے ارشادے کے رامی فرما اچھا تہنت اتبا کی تھی حضرت علی پاک نے ارز کی تھی سونا تُسا کیوں لہی فرمایہ میں کو جبریل آتے آکھ گئے سونا تُسا جیلی رہا تُلنگتے آئے بھی نا اون جا تُسا جایی و سمیحی جلی نالین پاک کو لہ گئیے بعد اچھا نماز پر گرانے قدر حضرت علی حاج جو نے سونا جو نے تھوڑی جیلی کندگی توانے نالین پاک تے تلوے پاسو لکی قرآن و برداش نہیں کرے لا کوئی جی عورت توانے عقد بیچکی میں برداش کر سکتا ہے اور خامخواہ لیٹریچر چھاپ اور یوٹیوب لوگ کے تقریرہ کر کے مونے تُنے سیروں لہاتے ایشہ سسیدیقا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دھاؤں پہ اپنے عقیدے کو آپ بدے خراب کرے میں اہلِ سنت عقیدہ کل بھی سچا ہے اہلِ سنت عقیدہ آج بھی سچا ہے اللہ میری توانی سبتی حادری اپنی بارگاہ تصوی قبول فرماوے میدہ سبستانہ گدارش کرے سان مقدوم ملر خطیب پاکستان خطیب زیشان سالہ فخر سالہ مان اور سالہ امان ودھائنے آپ تشریف پر وقت گھنات ہے میں انہوں کو میک پیش کرنا آپ کو آواز بلند نعرہ سنو نعرہ تکبیر ہاں چاہتے ہاں چاہتے اوہے تاں نہ بھچو میں نر پر تُسا ہاں چاہتے نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری خطیب اہلِ سنت